پردھار منتری نریندری مہدی نے آج من کی بات کے مادیم سے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی انہوں نے کہا کہ کورونا کے سمیمے دیش کے کسانوں نے جس محنت اور لگن کا پریچہ دیا وہ کافی مہتوپون ہے اور پرینہ دائی ہے اپنے سمبودھن میں انہوں نے گیارہ اکٹوبر کو جیپرکاش نارائن کی جہنتی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ لوگتانترک مولیوں کے لیے جیپرکاش نارائن نے صدیب کام کیا انہوں نے کہانیاں سننے کے بھارتی پرمپرہ کو بھی یاد کیا اور کہا کہ بھارت میں یہ پراتن سبیتہ سے چلے آ رہی ہے کورونا کے اس کٹھین سمیمے ہمارا کرسک شیطر ہمارا کسان اس کا جیونت ادھارن ہے سنکٹ کے اس کال میں بھی ہمارے دیش کے کرسک شیطر نے پھر اپنا دمخم دکھایا ہے ساتھیوں دیش کا کرسک شیطر ہمارے کسان ہمارے گاؤں آتمنیر بھارت کا آدھار ہے یہ مجبوط ہوں گے تو آتمنیر بھارت کے نیو مجبوط ہوگی بیٹے کچھ سمیمے ان کسیتروں نے خود کو انیک بندیسوں سے آجاد کیا ہے انیک میتھکوں کو توڑنے کا پریاس کیا ہے مجھے کئی ایسے کسانوں کی چٹھیاں ملتی ہیں کسان سنگھرنوں سے میری بات ہوتی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے کھیتی میں نئے نئے آیاں جوڑ رہے ہیں کیسے کھیتی میں بڑلاو آ رہا ہے جانتے ہیں ان کسانوں کے پاس کیا الگ ہے اپنے پھل سبجیوں کو کہیں پر بھی کسی کو بھی بیچنے کی طاقت ہے اور یہ طاقت ہی ان کی اس پرگتی کا آدھار ہے اب یہی طاقت دیش کے دوسرے کسانوں کو بھی ملی ہے کہانیوں کا اتحاس اتنا ہی پرانا ہے جتنی کی مانوف سنبھتا کہانیاں لوگوں کے رچناتبت اور سمویدن سل پکش کو سامنے لاتی ہیں اسے پرگٹ کرتی ہیں کہانی کی طاقت کو محسوس کرنا ہو تو جب کوئی ماں اپنے چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے اے پھر اسا کھانا کھلانے کے لیے کہانی سنا رہی ہوتی ہے تب دیکھیں بھارت میں کہانی کہنے کی یا کہیں قصہ گوئی کی ایک سمرد پرمپرہ رہی ہے ہمیں گرب ہے کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جہاں ہیتوپ دیش اور پنچ تنتر کی پرمپرہ رہی ہے جہاں کہانیوں میں پشو پکشیوں اور پریوں کی کالپنیک دنیا گھڑی گئی تاکہ بیویک اور بدھیمتہ کی باتوں کو آسان اسے سمجھائے جا سکے پریوار میں ہر سبتہ آپ کہانیوں کے لیے کوئی سمجھ نکالیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پریوار کے ہر سدشے کو ہر سبتہ کے لیے ایک بشے تائے کریں جی زمانوں کرونا ہے سمجھدن سلطہ ہے پراکرم ہے تیاغ ہے شعوری ہے کوئی ایک بھاو اور پریوار کے سبھی سدشے اُس سبتہ ایک ہی بشے پر سب کے سب لوگ کہانی دونے گے اور پریوار کے سب مل کر کے ایک ایک کہانی کہیں گے آپ دیکھئے پریوار میں کتنا بڑا کھجانہ ہو جائے گا ریشتر کا کتنا بڑیا کام ہو جائے گا ہر کسی کو کتنا آنند آئے گا اور پریوار میں ایک نئی پران نئی گر جائے گی اسی پرکار سے ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں میں کتھا سنانے والے سب سے آگرہ کروں گا ہم آجہادی کے پچھتر ورش منانے جا رہے ہیں کیا ہم ہماری کتھاؤں میں پورے گولامی کے کالخن کے جتنی پریرک گھٹنا ہے ان کو کتھاؤں میں پرچاریت کر سکتے ہیں ویشیزکر 1857 سے 1947 تک ہر چھوٹی موٹی گھٹنا سے ہم ہماری نئی پیڑھی کو کتھاؤں کے دوارہ پریچیت کرا سکتے ہیں شہید بغتسی پرابکرمی ہونے کے ساتھ ساتھ بیدوان بھی تھے چنتک تھے اپنے جیون کی چنتہ کیے بغیر بغتسی اور ان کے اکرانتی بھی ساتھیوں نے ایسے ساتھ سک کاریوں کو انجام دیا جن کا دیش کی آجہادے میں بہت بڑا یوگدان رہا شہید بیر بغتسی کے جیون کا ایک اور اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ ٹیم برگ کے مہاتوں کو بخوبی سمجھتے تھے موسیقی